پرابہ کی قبط کماری جی کے دورہ اس کو ویڈکار میں کتنے ہی کام ہوئے ہیں جو اس پرابہ کی اچھا کی قارن ہی ہوئے ہیں میں پنجابی صفحہ سے ہوں وہ بھی ایک پنجابی صفحہ سے میمبر بھی ہے جنہوں نے ہمارا بھی بہت ساتھ دیا کبھی ہم نے کوئی لنگر لگایا تو وہ ہمارے ساتھ برابر گندہ سے گندہ جوڑ کے کھڑے تھے کبھی ہم نے ان کو کہیں بھی بھلایا تو وہ ہمارے ساتھ گندہ سے گندہ ملا کے کھڑے تھے کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس مسیح کی قریبہ سے ہی ہو رہا ہے جب تک پرمیشن ہم پہ نہیں اپنی آشروار نہیں لیتے تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے تو میں آج اس پرمیشن کا دل سے ہی تہہ دل سے تھانکس کرنا جاتی ہوں اور پاون کماری جی کے دورت جتنے کام ہوئے ہیں ان کو دہرانا میں کہوں گی کہ یہ ایک سورج کو دیا دکھانے کے پرابر ہے کیونکہ ان کے دورت کی یہ کاریاں کو ہم سب جانتے ہیں ہم سب بغوت ہے اس کارے سے کیونکہ ان کے دورت اگر آپ اس سے بھی جگہ چلے جو پیچھے ہم نے ہمشیخہ میں ایک وہ جو ہے ہماری شمچان تھا وہاں پہ مطلب ان کو کوئی بھی بلالیں یہ ہر سمیں ایسے سہایتہ کرنے کے لیے دیاریں کہ جیسے یہ بیٹی کر رہے تھے کہ ماں بھئی مجھے کوئی بلائے چاہے ایسے نیتہ کے لیے میرے کو لگتا ہے کہ ہمیں سب کو ان کے انجا ساتھ دینا جروری ہے موسیقی موسیقی کالکہ ستی تھی ایشو کا بھون چرچ میں کرسماس پرپ کو بڑی دھوم دھام سے منایا گیا اور ایک بھوی کارے کرم کا آیوجن بھی کیا گیا کارے کرم میں بطور مکھے تھی ہریانا پردیش مہا سچی مہلا کانگریس پوان کماری شرما پسماس سیوی ہرش کمار نے شرکت کی کارے کرم آیوج کو دھارا پوان کماری شرما وہ ہرش کمار کے گلے میں پھول مالائیں پہناتے ہوئے وہ بھوکے دے کر ان کا بھوگے سواغت کیا گیا کارے کرم میں بچوں دھارا رنگارنگ کارے کرم پرستط کیے گئے اس موقع پر ناٹے پر روپانترن دھارا بھگوان ییشو مسیح کی جیونی پر پرکاش ڈالا گیا وہیں پوان کماری شرما وہ ہرش کمار نے اس موقع پر سبھی شیطرواسیوں کو کرسماس پرک کی ہاردک شب کامنا دی اور کہا کہ ہمارے بھارت دیش میں ہر دھرم کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں وہ ہر تیوہار کو بڑے ہرشو لاس کے ساتھ مناتے ہیں جو کہ بھارتیے پورے ویشو کے لوگوں کو ایک جھٹتا ستھ بھاونا و پرائیم کا سندیش دیتے ہیں اور میں کامنا کرتی ہوں کہ ہم صدایب یوں ہی مل جل کر اور ہرشو لاس کے ساتھ سبھی تیوہار منائے بوان کماری شرما وہ ہرش کمار نے اس موقع پر گیارہ ہزار روپے کی راشی ڈوینٹ کی اس موقع پر اجے سنگلہ پورپاشد مایہ دیوی پونم ککڑ کیرن پسریچہ سرندر کمار چوہان ورندر سیٹھی سنیل سونکر گرمیل سنگھ آدی بھیو پستید رہے آج کی اس شوپ افسر پر ویشو مسیح کا افتار دیوست ہے آپ سب کو حال دی شک کام نائی دینا چاہوں گی اور بانوان سے پراتنا کرتی ہوں کہ آپ جیون میں بہت سانی تلقی کریں اور صدا آپ کا جیون خوشیوں سے بڑا رہے اور جو میرے ساتھ میرے بھائی ساتھ اجے سنگلہ جی پنجابی سباگی میمبر میری بھابی جی پھولن کبکر جی تیرن پسریچہ جی سونکر بھائی ہارج جی اور آپ سب جتنے بھی یہاں پر اپستید ہیں ان سب کا بہت بہت دھنیا بات کرنا چاہتی ہوں جن کے ساتھ آج مجھے یہ شک افصر ملا کہ آپ کے ساتھ میں یہ تحار منا سکوں دھنیا بات آپ سبی کو کریشمس کی ہارجی شک کام میری کریشمس ہمارے بیٹ میں آدھنی پاسٹر جی ہمارے ساتھ ہماری محلہ موچے کی ماہ سچیب کبھن کماری جی پنجابی سبہ کے جھکشہ پنجو سے فادر فادر شری شیکھر جی اور ہارج جی ہمارے ساتھ ہمارے چھوٹے بھائی گرمیل جی مہندر جی سنیر سونکر جی سنندر چوہان جی بھائیو بہنو ماتری شکٹی بچو سممان وہ ہی کرتا ہے جو پیار کرتا ہے آپ کا بہت بہت دنے بات کہ آپ نے ہماری اکنے بھڑی ٹیم کا سنمان کیا اور اس شک دن پر بہت بہت دنے بات بہت دنے بات بہت دنے بات بہت دنے بات میں آج اس پر پر اس بہت دن پر پربو عیشہ مسیح سے بیندر مرتا سے نبیدن کرتا ہوں کہ آپ کے جیون میں ہمیشہ خوشیاں رہیں آپ سوست رہیں جیون میں آپ کو ہر ترقی ملیں اور جب کبھی بھی ہمارا سمیں آئے جو بھی ڈیوٹی آپ کے دوارا ہماری لگائی جائے اور ہمیں پربو اتنی شکتی دے اس سمیں کہ ہم وہ کارے آپ کے ستہ میں اگر بھگوان ہمیں لائے ہم آپ کے وہ کارے کر سکیں یہ ہمیں پربو دے شکتی ہے اور یہ دوسری بار مجھے صبح کے ملنا یہاں پہ آپ کے بیچ میں آنے کا پچھلی بار بیدھائی تھی ہمارے ساتھ تھے آج وہ کہیں بیزی تھے اس کاران ان کے ٹیم آپ کے بیچ میں ہے لیکن بیدھائی تب بھی آپ کے یہ ہیں آپ کے دوارا بنائے گئے ہیں میں آپ کو بشواس دلاتا ہوں آج کی شک دیپ پر آپ کے بیچ میں رہ کر کہ جب بھی کبھی سمیں آئے گا اور بھگوان ایسا سمیں لائے گا ایسی ہماری پوری آشا ہے ہم آپ کے دوارا دیئے گئے ہر کارے کو آپ کے دوارا دیئے گئی ہر ڈیوٹی کو پوری کریں گے یہ ہم آپ سے چھوڑا بھالا کرتے ہیں کھنے بہت بہت شک کام نایا میری کرسماس آج سب سے پہلے تھانکس کس ربو کو جس کا آج چرم دن ہے اور دوسرا تھانکس میرا جاگا تھا ہر کبھن جی کو جنہوں نے آج نو سال بعد مجھے چرچ میں آنے کا موقع دی لیکن نو سال ہو گئے مجھے ایک کرسماس منائے ہوئے آج پھر تھانکس کرتی ہوں ان کا کیونکہ پوری کماری جی نے مجھے آج موقع دی انہوں نے کل جب فون کیا تو میں نے کہا ہاں میں ضرور چلوں گی بہت بہت تھانکس اور ان لوگوں نے جیسے کہ آپ سب جاندے ہو کہ پوری کماری جی کے دورہ اس کووڈ کار میں کتنے ہی کام ہوئے ہیں جو اس پربو کی اچھا کے کارن ہی ہوئے ہیں میں پنجابی سبھا سے ہوں وہ بھی ایک پنجابی سبھا سے ممبر بھی ہیں جو جنہوں نے ہمارا بھی بہت ساتھ دیا کبھی ہم نے کوئی لنگر لگایا تو وہ ہمارے ساتھ برابر کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑے تھے کبھی ہم نے ان کو کہیں بھی بھلایا تو وہ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑے تھے کیونکہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اس یہ سب مسیح کی کرپا سے ہی ہو جا ہے جبکہ پرمیشن ہم پہ نہیں اپنی آشیرواد نہیں دیتے تب تک ہم کچھ نہیں کھا سکتے تو میں آج اس پرمیشن ہم دل سے ہی پہلے دن سے تھانکس کرنا چاہتی ہوں اور پاون کماری جی کے دورہ جتنے کام ہوا ہیں ان کو دہرانا میں بھاؤں گی کہ یہ سورج کو دیا دکھانے کے پرابر ہے کیونکہ ان کے دورہ کیے کے کارے ان کو ہم سب جانتے ہیں ہم سب عوض ہے اس کارے سے کیونکہ ان کے دورہ اگر آپ اس سے بھی جگہ چلے جو پیچھے ہم نے ہمشیخہ میں ایک وہ جو ہے ہماری شمچان تھا وہاں پہ مطلب ان کو کوئی بھی بلالے یہ ہر سمیں ایسے سہایتہ کرنے کے لئے دیار ہیں کہ جیسے یہ ویٹی کر رہے تھے کہ مہاں بھئی مجھے کوئی بلائے ایسے میرے کے لئے میرے کو لگتا ہے کہ ہمیں سب کو ان کے ساتھ دینا ضروری ہے وہ بہت ضروری ہے یاد ہے پچھلے پینتیس ساتھ سے میں کانگرس پارٹی کے ساتھ جڑا ہو اور میرا لوگوں کے ساتھ جو سمترک ہے ہمارے شیکھر جی ہیں اور بھی ہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوئی پروگلم ہو کچھ ہو ان کی آواز کو آگے پرچانا میرا کام تھا اور ایک سماجیت کارے کچھا کے روپ میں میں نے اسے نمبر ہے آج ہماری پارٹی کی جو گائٹ لین سی اس کے دیکھتے ہوئے ہمارے جو موکھے اقتیتی ہیں پہنک ماری جی ان کو ہریانہ مہلا کا جنرل سیکٹری نکت کیا گیا ہے اور ان کی جو اچیویمنٹس ہیں میں تھوڑا آپ کو بتانا چاہوں ہوا کی چاہے ہم کم سے کم اور فری جسے کہتے ہیں بلکم نفت بتانا کیا یہ ایک ڈامل ہے اس کے بعد کھانے کا پرون تھا ہماری ٹیم تھی پوری ٹیم جس طرح لگی رہی اور دکھ سکھ دکھ سکھ میں ہم لوگوں کے ساتھ رہے ہم تو بھکوان سے یہ اپرانتہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے انہیں جو بد ملا ہے بہت جس سے یہ آپ لوگوں کی اور بھی بہت بڑیہ سیوا کر سکتے ہیں آپ انہیں شکریہ دیدے اور ہماری آپ کو کسی طرح کی کوئی بھی ضرورت ہو تو میں آپ کے بیٹ پہ کھڑا ہوں جب مجھے یاد کی اس سے زیادہ میں کیا بلوں باقی آپ کو اس موقع کی شکریہ اور ہماری ٹیم کی طرح سے آپ سبھی کو بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی پیچ زمانے آگیا وہ پیچ زمانے سوکھی ہوئی ہٹیوں میں جان میں بولائے سوکھی ہوئی ہٹیوں میں جان میں بولائے چھونا اس کاتو لگڑ چلائے چھونا اس کاتو لگڑ چلائے نیر پوٹھیوں کو کیا نہیں بنا